دھاکڑ خبر دھاکڑ خبر دھاکڑ سمچار کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کان اور میرے ساتھ ہیں دھاکڑ خبر کے نیوز ایڈیٹر ڈاکٹر عبدالسلام صدیقی ہمارے پاس نہیں ہے سنگل مائک جو ہے وہ ہم لوگوں نے بیچ میں ٹیبل پہ رکھ لیا ہے تاکہ دونوں لوگوں کی آواز آپ تک پہنچ چکے کیا کریں صاحب سنسادن تو اتنے ہیں نہیں ہمارے پاس کام کرنا ہم پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں مین پاور کی بھی کمی ہے اس لئے روزانہ بولیٹن بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ باتے ہیں کوشش کرتے ہیں ویسے روز لائیں جیسے آپ نے دیکھا راجیندی کلچرل ایک بولیٹن شروع کیا لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں کوٹ بولیٹن ہمارے ایک بولیٹن ہے وہ بلکل یونیک ہے بنگال پہ ہمیں ایک بولیٹن شروع کرنے جا رہے ہیں امید رکھی گا کل سے جس میں بنگال کی پرست بومی سے جڑی ہوئی تمام خبریں آپ تک رکھیں اور یہ سلسلہ راگاتار جاری رہے روزانہ کسی ایک آدم کی چھوٹی نہ ہو کوشش کریں لیکن سنسادن نہیں ہے اور بین پاور بھی نہیں ہے تو دکھٹ ہیں لیکن پھر بھی کام کرنے کا جذبہ ہے اس سے لگے ہوئے ہیں یہ دھاکڑ خبر کا انداز ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے آج کے بولیٹن میں آٹھ خبریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں بھومی کا زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے باتیں زیادہ نہ کرتے ہوئے سیدھے چلتے ہیں بولیٹن کی پہلی خبر کی طرف رازدانی ڈلی سے ایک خبر ہمارے پاس آ رہی ہے ڈلی ہائی کورٹ کے اندر آج کل ایک معاملہ چل رہا ہے بی جے پی کے نیتہ ہیں ایڈوکیٹ ہیں اشمنی کمار اپادیہ ہے وہ آئے دن بہت ساری پیٹیشنز بہت ساری آچیکہ ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ جگہ جگہ ڈالتے رہتے ہیں فیلال انہوں نے ایک پیٹیشن ڈال رکھی ہے ہائی کورٹ ڈلی میں انہوں نے کہا صاحب یونی فارم سیویل کورٹ سمان ناغرک سہی تھا پورے دیش میں لاغو ہونی چاہیے اس کے خلاف مسلم پرسنلہ بورڈ ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے اور مسلم پرسنلہ بورڈ نے کہا ہے کہ ان کی پیٹیشن کو خارج کر دیا جائے سوال یہاں یہی پیدا ہوتا ہے کہ مسلم پرسنلہ بورڈ گیا کیوں کیونکہ انہوں نے تو مسلم پرسنلہ بورڈ کو پارٹی نہیں بنایا سرکار کو پارٹی بنایا تھا تو کیا ہے پورا معاملہ مسلم پرسنلہ بورڈ کیوں گیا ہے جی جی اصل میں یہ یونی فارم سیویل کورٹ جو ہے یہ بی جے پی کے اپنے ایجنڈے میں جو ہے بہت اہم مقام پر ہے اس وجہ سے جو ہے یہ جو اشوانی کمار اپادیاں ہیں جو بی جے پی کے میمبر ہیں اور ایڈووکیٹ ہیں انہوں نے جو ہے سب سے پہلے یعنی کیندر سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے جو ہے ہائی کورٹ میں عرضی دی کی جو دسفہ چوالیس ہے یعنی یونی فارم سیویل کورٹ کی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے مطلب پریشر بنانے کے سرکار لاغو نہیں کر رہی ہے جبکہ دوہزار اٹھارہ میں آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے خبر بھی کی آپ کے سامنے رکھا جو وہ ہے پورا کیا بولتے ہیں قانونہ یوگ لوگ کمیشن وہ ساپ کیا چکا یونی فارم سیویل کورٹ لاغو نہیں کیا جا سکتا باہت جو اس کے آئی کورٹ گئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے مسلم پرسنلہ بورڈ نے جو ہے اس کی دیکھتے ہوئے مطلب وہ خود جو ہے باقاعدہ انہوں نے درخواست دیے کہ ہمیں اس میں پارٹی بنایا جائے اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو عرضی ہے اشوانی کمارہ پاتھ دیا ہے کہ یہ بہت نیچلی سطح کی ہے اسے ایکسپٹ کرنے کے قابل نہیں ہے مطلب سماعت کے لائق نہیں ہے اس لئے اسے خارج کیا جائے سوال یہی ہے یہ کیوں کھڑے ہوئے اس میں سرکار سے جواب طلب کیا گیا تھا سرکار کے خلاف وہ گئے ہیں تو انہیں کیا جا پڑ رہی تھی پارٹی بننے کے لئے نہیں نہیں اصل میں جو ہے یہ اس لئے گئے ہیں چونکہ ایسے تو جو یونیفارم سیویل کوڈ ہے وہ جتنے بھی مذہبی ایک آئی ہیں یعنی مذہبی یونٹ سے ہیں یا جو خاص ایک اپنا کلچر رکھتے ہیں کہ اپنا رسم و رواج رکھتے ہیں ان سب کے بھی خلاف ہیں لیکن دو ہزار چودے سے جو ہے جس طرح کے اندر سرکار کی نیتی ہے اور اور عمل ہے ہے یعنی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہر معاملے تو یونیفارم سیویل کوڈ بھی جو ہے مسلمانوں کو سامنے رکھ کر کے ہی یعنی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس لئے جو ہے مسلم پرسندلہ بورڈ نے از خود سبکت کرتے ہوئے جو ہے وہ کوڈ پہنچی اور انہوں نے جو ہے پارٹی بنانے کی درخواست کی سیکھاتے عیسائی آتے وہ بھی پارٹی بنانے بھی آنا وہ سیویل کے ہوں چاہے فوجداری کے ہوں ٹھیک ہے اس کے لئے تو ٹھیک ہے آپ یونیفارم سیویل کوٹ بنائیے لیکن جو پرسندلہ ہیں ٹھیک ہے اس سے جو ہے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے نہ کی جائے دیکھیں ہر مذہب کا پرسندلہ بھارت کے اندر الگ طریقے سے کام کرتا ہے لیکن میرا پھر وہی کہنا ہے کہ مسلمانی سب سے پہلے کود کے کیوں بولتا ہے جی ان کو کیا صورت پڑی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو وہ نیتا گیا ہے وہاں کوٹ کے اندر اسے بوم کرنے کا محقہ ملتا کہ دیکھیں آگئے مسلمان میں انہی کے خلاف لے کے آئے تھا خیر ہو سکتا ہے ان کی سوچی سمجھی کوئی رن نہیں تھی ہو ابھی ہمارے پاس اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن ایک خبر ابر رہی تھی اس پہ ایک ڈسکشن چھوٹا سا ہونا چاہیے تو وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی میک ڈی کا تو نام سنا ہوگا پورے دیش کیا پوری دنیا کے اندر میک ڈی ہے میک ڈونالڈ کے نام سے جانتے ہیں برگر جا کے لوگ وہاں کھاتے ہیں تو وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ وہ جھٹکے کی بجائے حلال میٹ کھلا رہا ہے سب اور دیش کے اندر اسی بھی ست آبادی کو حلال میٹ کھلا رہا ہے جس کے بعد بوال مچ گیا ہے کیا بوری کہانی وہ جان لیتے ہیں جی جی سوشل میڈیا پر جو ہے میک ڈی کے ذریعے لوگوں سے پوچھے جانے پر کہ آپ کون سا میٹ پروشتے ہیں کھانے میں جو ہے ہم تو ان کے ذریعے جواب دیا گیا کہ ہم سٹی فائیڈ حلال میٹ پروشتے ہیں سٹی فائیڈ کے ایک ادارہ ہے جہاں سے سٹی فائیڈ مطلب ہوتا ہے وہ ایچ اے سی سی پی یعنی ہزڈ انیلائیس کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکاری ادارہ ہے اور ہم اس سے ویریفائی کر کے جو ہے ہمارا گوشت جو ہے آتا ہے اور وہ ہم پروشتے ہیں وہ حلال ہے اب اس پر جو ہے شوشل میڈیا پہ جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی بات کھڑا کر دیا ہے کہ ہم اسی فیصد ہیں اور آپ ہمیں جو ہے یعنی بیس فیصد جو لوگ کھاتے ہیں وہ ہمیں کھلا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ شوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ہنگامہ چل رہا ہے شوشل میڈیا پہ بحث تیز ہے اور اس سے پہلے ایک وہ مام زومیٹو والا مسئلہ مسئلہ سامنے ہیں تو مسلم ڈیلیوری 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 میں یہ کہا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائیں گے اب یہ ہے کہ اب اس کے گوشت پر بھی سوال کھڑا ہو گیا ہے جبکہ کھانے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے نہ مذہب سے اس کا کوئی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کھلا ہی ہاں بلکل نہیں ڈھونڈ لگے ہوئے ہیں یہ گڑے مردے وہ کھانے کے لیے جو ہے باقیتہ شوشل میڈیا پہ ایسا لگتا ہے ایک فوج کھڑی کر دی گئی ہے جو نریاندر بونڈی کی دوبارہ آنے کے بعد سے زیادہ تیزی سے بڑی ہیں چیزیں چونکہ جب ایسا ہوتا ہے نا کہ جب لنچنگ کم ہونے لگتی ہے تو پھر وہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے رام مندیر آندولن کیسے چلا اور پھر کیسے بابری مسجد کو ویدھونس کر دیا گیا شہید کر دیا گیا توڑ دیا گیا اس کو لے کر ایک فلم بنائی گیا صاحب اور وہ فلم دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی ویس بنگاڑ لیں وہاں کی سرکار نے وہاں کے پرشاسن نے پورے معاملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے وہ فلم دکھانے پر روک لگا دی ہے ہنگامہ کھڑا ہو رہا ہے اس کے بعد جیتنی ہندو وادی تاکتے ہیں کیا ہے کہانی جی جی کولکاتا کے پریسیڈینٹسی یونیورسٹی میں جو ہے اچھا پریسیڈینٹسی میں دکھا رہا ہے جی پریسیڈینٹسی یونیورسٹی میں جو ہے ایک شو دکھایا جانا تھا ٹھیک ہے اور سنگ کی طرف سے یعنی RSS کی طرف سے اس کا ایوجن کیا گیا تھا ٹھیک ہے اس میں جو ہے رام کے نام پر یعنی رام جنم بھومی آندولن پر وشوہ ہندو پریسیڈ دوارہ بنائی گئی ایک فلم جو ہے دکھائی جانی تھی جس پر آئین وقت پر جو ہے یونیورسٹی پرشاشن نے روک لگا دی یونیورسٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے انہوں نے پرمیشن نہیں لی تھی پرمیشن لینے کی کہاں سے ہوتے چاروں طرف تو سرکار ہے جب آپ دروگا اس کو کس کی پرواہ جبکہ ان لوگوں کا کہنا آئیو جگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے یعنی وہاں کی ریاستی حکومت کی مداخلت کے بعد ہوا ہے ملہا وہ سیدہ ممتہ بنہر جی ایک معاملہ اور صحیح ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں کہ رام کے نام پر بن رہی فلم کو ممتہ بنہر جی نے دکھانے سے منع کر دیا اب اس ٹوڈیو میں پترگاہ رات دنگ چلا چلا کے اس پر بھی ایک خبر کریں اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ہریانہ دیکھئے میوات ایک علاقہ ہے جس کے دو زلے آتے ہیں ہریانہ میں دو زلے آتے ہیں اس کے راجستان کے اندر تو ہریانہ کے اندر کوئی ہندو لڑکی ہے وہ مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے اس کے بعد پچھلے کئی دنوں سے وہاں پہ کھنگام آ رہا ہی چل رہی ہے ڈراما بازی منظریاں پر روزانہ وہاں دکھائی دے رہی ہے کیا ہے جی وہ تصویر اصل میں ایک لڑکی نے جو ہے ایک مسلم لڑکے سے شادی کر لی کورٹ میریج کر کے باقاعدہ اس کے بعد جو ہے یہ ویباد ہے اور لڑکے پکچ پر آروب ہے کہ اس نے جو ہے لڑکی کا مذہب تبدیل کرا کر پہلے مذہب تبدیل کرایا اس کے بعد اس سے شادی کی جس سے ہندو ہندو میں جو ہے استحال ہے یعنی ناراضگی ہے اور اس کے خلاف انہوں نے کل جو ہے ایک مہا پنچائد کیا بڑا ہندو سرار سن کھانے بیٹھا ہے کیا مہا پنچائد ہوگی ایک آرام سے بیٹھ کے بچھا ہم وہ بہن لے کے جان کرتے ہیں مہا پنچائد میں اور ہم بچھان مرسن کو کیسے سمات کے جان کو لڑکی کیسے واپس لے جائے اسے ہم ہندو میں اسٹال کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندو وادی پارٹیاں جو ہیں ہاں ہاں جو شدت پسند ہندو تنظیمیں ہیں ہم لوگوں کے ذریعے کیا گیا یہ رد عمل ہے کل ایک مہا پنچائد کی گئی جس میں کئی خواب کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ جو لڑکے کے خلاف کارروائی کی جائے اور لڑکی کو ہمیں اٹھائیس اگس تک سو پی جائے نہیں تو ہم پورا ہریانہ اور راجستان جو ہے بند کر کے احتجاج کریں گے معاملہ تو سوٹ کرے گا چھنا ہو ہے بی جی بی ہاں بلکل سوٹ کرے گا بلکل سوٹ کرے گا سوٹ کرے گا اب اس پنچائد کے بعد سے وہاں کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان میں تھوڑی سے دہشت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ جو ہے بڑھ جائے مرحل جو پرشاشن نے اس نے نظر رکھی بھی ہے اس پر ٹھیک ہے ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے لیکن مطلب پنچائدوں کا دور جاری ہے لیکن پنچائدوں کا دور جاری ہے اور جو صدت پچند ہندو تنظیمیں ہیں ان کے جاریے استعال انگیزی بھی جاری ہے میرے نام نہیں ہے میں شادی پری مردی سے کروی کوئی جوڑ جبر دستی نہیں ہے میرے نام نہیں ہے ہم رہنے والے جاریے چلیے آگے بڑھتے ہیں خیر اگلی خبر ہمارے پاس آ رہیے پھر لگا تیہاڑ جیل میں ایک مسلم قیدی کو پرتاڑی کرنے کا آ رہو اور اس بار اس کی کمر پر کیا لکھ دیا گیا جی اللہ لکھ دیا گیا ہے اس کی پیٹ پر جو ہے وہ اس کا قیدی کا آ رہو ہے ٹھیک ہے اس کا آ رہو ہے کہ ہماری پیٹ پہ جو ہے چونہ لگا کر کے جو ہے جلایا گیا اور ایسا جلایا گیا کہ اس پر اللہ جو ہے تحریر ہو گیا اور یہ آ رہو ہے جیل سپرینٹینٹنٹ اور اس کے جو ماتحت ادھکاری ہیں افسران ہیں ان کے اوپر آ رہو ہے بڑا گمبیر آ رہو ہے ٹھیک ہے بلکل اور یہ آ رہو ہے اس لیے گمبیر ہے کہ ابھی ایک مہینہ پہلے بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ایک مسلم قیدی کے پیٹ پر جو ہے گرم یعنی راٹ گرم کر کے جو ہے اس پر جو ہے عوم لکھ دیا گیا کوئی نام ہے اس قیدی کا ہاں اس قیدی کا نام ہے اس کا نام نادر ہے اور یہ جیل نمبر تین میں بند ہے اس واقعے کے بعد یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد جو ہے اسے ایک دوسرے کمرے میں دوسرے بیرک میں بھیج دیا گیا ہے اس کے وکیل نے جو ہے یہ معاملہ کوٹ میں اٹھایا ہے اب ایک چیز اس میں یہ ہے یہ ہے کس معاملے میں بند ہے ایسی بھی کوئی جان کری ہے نہیں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے اس کی ڈیٹیل نہیں آ پائی ہے لیکن آپ دیکھیں رازانی دلی کے اندر تیہار جیل جسے سب سے بڑی جیل مانا جاتا ہے وہاں پہ پہلے ایک مسلم کی پیٹ پر اوم لکھ دیا جاتا ہے اس بار اللہ لکھ دیا جاتا اور سیدھے پر شاسن جو ہے پولیس کا اس پر آروپ لگ رہے ہیں لیکن کوئی کاربائی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی رہے میڈیا کے لیے کوئی خبر بھی نہیں ہے وہ کچھ اور آپ کو دکھانے لگ جائے گا آگے چلتے ہیں گجرات لے کے چلتا ہوں آپ کو ایک پولیس والا ہے چہرے سے مسلم نظر آتا ہے اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے کیا ہے معاملہ وہ بتائیں گے جی 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 گجرات میں بڑھو Где کا معاملہ ہے چکل ہے بڑھو دھرہ دیہات میں تینات عارف اسماعیل شیخ ڈیوٹی کر کے شام کو تھانے سے جو ہے اپنا گھر آ رہا تھا چکل ہے وہ بیچ میں جو ہے اسے کچھ نوجوان ملے جس نے جو ہے اسے مسلم نام پر جو ہے پہلے کچھ آپ تیچنک تفسرے کی ہے کمنٹ کیے اس کے بعد اس نے منع کیا تو معاملہ بڑھ گیا اور وہ جو تی چار پانچ لڑکے تھے انہوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی اب بتائیے پولیس والے کو گھیر کے مار رہے ہیں صرف کیس لیے کیونکہ پولیس والا نہیں دکھائی دی رہا ان کو مسئل دکھائی دی رہا ہے اور یہ صرف اس لیے کہ ان کے دھاڑھی تھی ماشاء اللہ مطلب جو اچھا شکل صورت سے جو ہے وہ مسلمان نظر آ رہا تھا اس وقت جو ہے واردات کے وقت وہ وردی میں نہیں تھا چونکہ ڈیوٹی کر کے واپس آ رہا تھا ٹھیک ہے چار لڑکوں پر آ رہا ہے نامزد ریپورٹ ہے جن میں تین کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک فرار ہے تین کو گرفتار کر لیا گیا ایک فرار ہے چلیے آگے چلتے ہیں جمعیت علماء ہند سے خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے پودھار اپن کیا ہے اور ان کے پروگرام میں جو ہیں شنکرشالی نہیں نہیں سوامی ہے سوامی چیدہ نند ٹھیک ہے وہ پہنچیں یہ جمعیت علماء ہند جانتے ہیں آپ مولانا محمود مدنی صاحب اس کے صدر ہیں اور ایک سنسطہ ہے پرمارتھ نکیتن ٹھیک ہے یہ ریشی کیس میں ہے اس کے جو صدر ہیں سوامی چیدہ نند ٹھیک ہے ان دونوں نے مل کر یعنی جمعیت علماء ہند اور پرمارتھ نکیتن نے جو ہے ایک ہریالی یاترہ ریشی کیس سے نکالے جو مختلف قصبوں شہروں سے ہوتے ہوئے جو ہے کل مظفر نگر پہنچی اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے پودے لگا کر جو ہے لوگوں کو پیغام دیا یعنی ماحولیات کی تعلیم دی ماحول کو سوچھ رکھنے کی تائیں جو ہے بیداری پیدا کیا لوگوں میں اور یہ جو یاترہ ہے یہ یاترہ ابھی بھی جاری ہے یعنی مظفر نگر کے بعد سے اب جو ہے بتایا گیا کہ کل سے جو ہے دیوبن سے شروع ہوگا کل سے دیوبن سے شروع ہوگا چلی بہت اچھا ہے یہ تو اچھا کام کر رہے ہیں پیڑ پودے لگانے چاہیے پرکرتی بچانی چاہیے پرکرتی نہیں بچے گی تو جیون کہاں سے بچے گا خیر آگے چلتے ہیں آپ کو لے کے چلتے ہیں آسام آسام میں ایک ہندو شخص کا انتیم سنسکار کر کے مسلمانوں نے انسانیت کی مثال پیش کی ہے جی آسام میں جو ہے رانگیا کھانڈکر ایک گاؤں ہے جیلہ کامروپ میں یہاں پہ ایک راج کمار گوڑ جو ہے پینٹ سٹھ سال کے رہتے تھے صدام حسین کے گھر میں قرائے پر رہتے تھے کافی دن سے رہ رہ رہے تھے پچیس سال سے رہ رہے تھے جن کے والد جو ہے راج کمار گوڑ کے جو ہے وہ وہیں ریلوے میں جو ہے تائنات تھے اور آہ ان کے انتقال کے بعد جو ہے یہ راج کمار گوڑ صدام حسین کے یہاں رہنے لگے تو ان کا تو انتقال ہو گیا وہ یویو بی کے تھے پیچھے سے رہنے والے یہاں کے تھے ان کا کوئی تھا نہیں ہے اصل میں ان کا کوئی وہاں پہ یہ اکیلے تھے ان کا انتقال ہوا تو اب مسئلہ آیا کہ اب ان کا جو ہے انتیم سنسکار کیسے ہو تو خود صدام حسین اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے مل کر انہوں نے تائے کیا اور باقاعدہ رسم و رواج کے ساتھ ہندو رسم و رواج کے ساتھ یعنی باقاعدہ دور سے جو ہے کہیں قریبی آہ کسی قسمے سے جو ہے باقاعدہ پنڈیت بلا کر کے بہت یعنی عزت احترام کے ساتھ ان کا انتیم سنسکار کیا اچھی مثال بیچ گئی پر اس تصویر کو اگر میں لے کے چلنا چاہوں کلکتہ کی خبر آپ نے رکھی تھی کہ وہ بزرگ مسلم تھے گھر میں رکھتے تھے اور ان کو نکال دیا تاسی بچاسی سال کی عمر تھی اور وہ ریلوے سٹیشن پر پڑے ہوئے تھے وہ آدمی اتنا دم نہیں دکھا پایا کہ ان کو رکھ سکے بلکل بلکل کیوں بلکل چلیے تو جس طریقے کی تصویریں ابرتی ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آٹھ تصویریں ابر رہی تھی آٹھ الگ الگ جگہ سے آپ کے سامنے رکھی کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر آسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولستے مدے لے کر ہم آپ کے سامنے ہوں گے حاضر فیلال ابھی ہمیں دیں اجازت